قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَى مُوسَ الْأَجَلُ جب وہ ایگریمنٹ پورا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام واپس مدین کی طرف اپنے مصر کی طرف آنے کا انہوں نے ارادہ کیا تو اپنی گھر والی کو لے کر مصر واپس آ رہے ہیں اس سے بھی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ مرد جہاں ہو بیوی اس کے ساتھ ہونی چاہیے حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اب تم اپنے اببا کے گھر رہو میں وہیں سے خرچہ بھیج دوں گا کیونکہ دس سال ہم نے یہاں گزارے ہیں میں مصر واپس جا رہا ہوں آج بہت ساری خواتین کی شکایتیں آتی ہیں میاں یورپ چلا گیا بیگم کو یہی چھوڑا ہوا ہے دو دو سال تک وہ سسرال میں خدمت کر رہی ہے نوکرانی بن کے اور یہ تھوڑے تھوڑے پیسے اس کو بھیج رہے ہیں کبھی کبھار ایک آت فون کر لیا یہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہے یورپ گئے ہو امریکہ گئے ہو سعودیہ گئے ہو بیگم کو اپنے بولو بھائی ساتھ رکھو یہ عورت کا حق ہے بعض یہ بھی ظلم کرتے ہیں کہ وہاں جا کے شادی کر لی تو شادی سے تو ہم بنا نہیں کرتے لیکن جب آپ نے وہاں شادی کی ہے تو اس کے ساتھ زیادہ راتیں گزر رہی ہیں اور اس کے پاس دو سال میں بولو بھائی ایک مرتبہ تو اللہ نے تو صاف کہہ دیا کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو تمہارے لئے نکاح کرنا حلال نہیں ہے جتنی راتیں اس کے ساتھ گزاریں اتنی ہی پاکستان والی کے ساتھ گزارنا بولو بھائی پڑھیں گی اس کو بھی لے کے جاؤ کرتے کیا ہیں اپنے گاؤں دہاز سے ایک پرانی سی نا یہاں شادی کر لی وہ اببہ کی خدمت کے لیے گھر میں رکھ لی وہاں جا کے ان کو گوریاں نظر آتی ہیں خوبصورت خوبصورت لڑکیاں نظر آتی ہیں تو یہ والی کیا لگتی ہے پرانی اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں مزے اڑانے تو بعض تو دوستیاں لگاتے ہیں لڑکیوں سے اور بعض نکا کرتے ہیں نکا کر کے اس کو نہیں بتایا اب اس کے پاس دو سال میں ایک مہینہ اور اس کے پاس روزانہ تو یہ بھی ظلم زیادتی ہے عزتدار آدمی کیا کرتا ہے کہ جہاں سفر میں جائے گا لمبے عرصے کے لیے وہاں اپنی بیگم کو بولو بھائی کیوں قرآن میں اللہ تعالی نے باپ کو باپ کہا ماں کو ماں کہا بیوی کو صاحب کہا ہے صاحبہ صاحبہ کسے کہتے ہیں یہ اردو والا صاحبہ نہیں یہ صاحب کیا آل ہے یہ والا نہیں صاحب عربی میں کہتے ہیں ساتھی جو آپ کے چوبیس گھنٹے وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ قرآن میں آتا ہے نا قیامت کے دن انسان اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا تو اس کے لیے باپ کا لفظ استعمال کیا اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا ام کا لفظ استعمال کیا بھائی سے بھی دور بھاگے گا اس کے لیے اخت کا لفظ استعمال کیا بیوی کو فرمائے اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگے گا عبیر ہے یا نہیں ہے بھائی قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا تو اببہ کو کیا کہا اببہ حالانکہ انسان اببہ کے ساتھ بھی رہتا ہے ان کو ساتھی نہیں کہا ماں سے بھی دور بھاگے گا اور بھائی سے بھی دور بھاگے گا اس خاندان سے بھی دور بھاگے گا جس خاندان نے اس کو ٹھکانہ دیا اس کو بھی اللہ نے ساتھی نہیں کہا لیکن جہاں بیوی کا تذکرہ آیا تو اللہ نے کہا وَصَاحِبَتِهِ اس کے ساتھ رہنے والی جو تھی ہمیشہ اس سے بھی کیا کرے گا خیامت کے دن دور بھاگے گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی صاحبہ ہوتی ہے یعنی آپ کے ساتھ بولو بھائی رہنے والی یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب آپ کا نکاح ہو گیا تو اب بیگم آپ کے ساتھ چپک گئی ہے اب جہاں بھی دنیا میں جاؤ گے بیگم ساتھ جائی ہاں تھوڑے دن کے لئے سفر ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے دو دو سال تین دن سال جا کے رہتے ہیں اور بیگم کو یہی رکھتے ہیں یہ عورت پر ظلم ہے یہ ظلم شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے تو اس لئے اور یہ شریف ہونے کی علامت بھی نہیں ہے شریف آدمی کا تو ویسے بھی بیوی کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا یہ امریکہ دو سال کیسے رہو گے تم یار میں بدگمان نہیں ہو رہا میں یہ نہیں کہہ رہا جو دو دو سال رہتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں کسی سے بدگمانی کی اجازت نہیں ہے لیکن عمومی طور پر ایسا رہنا بہت مشکل ہے کہ آپ بیگم کے بغیر دو دو سال رہیں آپ جوان بھی ہیں اور آپ کہیں کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے ہیں ایسے لوگ لیکن شارٹ چل لیں ہمارکیٹ میں تو شریف ہونے کی بھی علامت ہے کہ آپ اپنی بیگم کو ہمیشہ اپنے سفر میں خاص طور پر اپنے ساتھ رکھیں یہ اس کی علامت ہے کہ بندہ خاندانی ہے کوئی غلط ایکٹیوٹیز میں مبتلا ہوتا تو بیوی کو کم از کم نہ لے کے جاتا اس کو ٹوپی کرا دیتا جیسے کہ لوگ ایاشی کے لیے میں تھائی لینڈ میں تھا نا تو وہاں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں لوگ اپنی بیگم بچوں کے ساتھ کیوں نہیں آتے یار اتنی زبردہ خوبصورت گھومنے پھرنے کی جگہیں ہیں اس نے کہا یہاں لوگ ایاشی کے لیے آتے ہیں بیگم کو ساتھ لے کے نہیں آتے ہیں بیگم کو لے کر آئیں گے تو لوگ بیگم پوچھے ہی نا کہاں آوئی تین دن سے کدھر غیب تھے تو ہمیں یہ تاجب ہو رہا تھا کہ یہاں تو بچوں کو لانا چاہیے گھومانے پھرانے کے لیے اگر اللہ نے وسائل دیوں اسباب دیوں تو یہ کیوں نہیں یہ سب اکیلے کے لیے کیوں گھوم رہے ہیں کچھ تھے اچھے لوگ بھی تو انہوں نے کہا کہ لوگ ایاشی کے لیے آتے ہیں تو بیگم کو تھوڑی لے کر آئیں گے تو اس لیے اس آئیس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے موسیٰ علیہ السلام جب واپس گئے تو بیگم بھی